میرے عزیزوں اس وقت میں آج کے اس دن میں ہم خدا ان کے پاکلام میں سجن آیات کو پڑھ چکے ہیں مقدس لوکا کی انجین اس کا دوسرا باب 21 آیت سے 40 آیت تک میرے عزیزوں ان آیات میں ہمیں دو شخصیات کا ذکر ملتا ہے جو مسیح یسو کی پیدائش کے تقریباً آٹھ روز کے بعد مسیح یسو کو دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے خدا ان کے پاکلام میں سے بہت سارے کرداروں کے بارے میں سیکھا ہے جنہوں نے مسیح یسو کو دیکھا ان میں مقرسہ مریم ہے ان میں مقدس یوسف میدان کے چرواہے اور دور کے ملک سے چل کر آنے والے مجوسی ہیں اور مسیح یسو کی پیدائش سے پہلے جب مقرسہ مریم اپنی رشتہ دار علشبہ کے ہاں گئی تو مسیح یسو کی آمد سے مسیح یسو کے اس گھر میں قدم رکھنے سے جب وہ اپنی ماں کے بطن میں موجود تھے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مقدس یونہ نبی جسے ہم یونہ مبتسمہ دینے والا بھی کہتے ہیں وہ خوشی کے مارے مسیح یسو کی آمد سے اپنی ماں کے پیٹ میں اچھل پڑا اور میں عزیزو جس بھی شخص نے جس بھی زندگی نے یسو کو دیکھا اس نے بڑی خوشی کی آج کی اس عبادت میں اور اس وقت میں ہم دو کرداروں پر غور کریں گے ایک مزرگ شماؤن ہے اور ایک حنہ جو فنویل کی بیٹی ہے اور ایک نبیہ ہے اس کا ذکر ہمیں خداون کے پاکلام میں ملتا ہے ان دو کرداروں پر ہم غور کریں گے کہ یہ دونوں کون تھے یسو مسیح کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا محسوس کیا اور یسو مسیح کو جب تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا تب تک یہ کس چیز کے لیے انتظار کر رہے تھے اور ان دوروں کرداروں پر غور کرتے ہوئے میرے عزیزو ہم اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں گے کہ ہم بھی یسو کو دیکھنے کے منتظر ہیں اس زکائی کی طرح جو گولر کے پیڑ پر چڑ جاتا ہے تاکہ یسو کو دیکھے وہ یسو کو دیکھنے کے لیے کیا کرتا ہے گڑریے دور کا سفر کر کے آئے وہ چرواہے اور اسی طرح مجوسی آئے مقدس یوسف نے جب وہ پریشانی کا شکار ہے فرشتہ نے اس کی رہنوائی کی اس نے جب یسو کو دیکھا تو وہ ان باتوں کو جو یسو کی حاک میں کہی جا رہی تھی تاجب کرنے لگا جب یسو کا نام رکھا گیا تو دو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں سب سے پہلے ہم گوھر کریں گے اس بزرگ پر جو کہ یرشلم میں موجود ہے اور غالبا یہ حیکر میں موجود ہے کیونکہ جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یرشلم میں لائے تاکہ خداون کے آگے حاضر کریں تو یرشلم میں اس کو خداون کے آگے حاضر کرنے کے لیے وہ حیکر میں لیکن گئے اس دن اس کا یعنی مسیح اسو کا خطنا بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح اسو کا نام جو پہلے سے فرشتہ نے خداون کی آواز کو یا خداون کے کلام کن تک پنچایا تھا انہوں نے جب مسیح اسو کا نام رکھا تو اس دن وہ حیکر میں بھی حاضر تھی کلامی مقلس میں لکھا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام شماؤن ہے کلامی مقلس میں لکھا ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں بزرگ تو ہے یہ خدا کے گھر میں تو رہتا ہی ہے لیکن جو اس کے اندر خوبیاں ہیں کلامی مقلس میں لکھا ہے کہ وہ آدمی راسباز اور خدا ترسا وہ کیا تھا جی راسباز اور کیا تھا جی خدا ترسا اور لکھا ہے کہ اسرائیل کی تسلی کا متجر تھا اور رول قدس اس پر تھا رول قدس اس پر تھا یعنی رول قدس اس کی اوپر موجود تھا اور رول قدس اس کی رہنوائی کیا کرتا تھا آج میرے عزیزو ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں آج ہم یسو کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھ رہے ہیں اکثر اوقات جب سرچز میں کلیسیاؤں میں کہا جاتا ہے کہ کون کون یسو کی آمد کے لیے تیار ہے تو بہت سرے ہاتھ کلیسیاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یسو کو دیکھنے کے لیے یسو کی اس جھلک کو دیکھنے کے لیے جس کی ہم منتظر ہیں میرے عزیزو ہمارے اندر چند خوبیوں کا ہونا بھی بڑا لازمی ہے اور قلامی مقلس میں لکھا ہے کہ شماؤں کے اندر جو خوبیاں تھی ان میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی راستباز تھا وہ آدمی کیا تھا جی راستباز تھا راستباز سیدھی راہ پر چلنے والا راستباز کا کیا مطلب ہے جی سیدھی راہ پر چلنے والا اب سیدھی راہ کیا ہے یہ سیدھی راہ کوئی کسی شہر کی طرف یا گاؤں کی طرف جانے والا راستہ نہیں کہ ہم بالکل سیدھے چلتے جائیں بلکہ میرے چیزو یہ راستہ ہماری زندگی کا راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی پیدائی سے لے کر اپنی موت کا سفر کرتے ہیں اپنی پیدائی سے لے کر اپنی موت کا کیا کرتے ہیں جی سفر کرتے ہیں یہ وہ راستہ ہے بہت سارے لوگ ایسے وقت میں جب وہ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی موت تک بڑے بیتر طور پر خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں یعنی خدا ان کے گھر میں جانا خدا ان کی عبادت و پرسیش کرنا خدا ان کے نام کو جنال دینا وہ سب کچھ اپنی زندگی سے کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ راستہ واز کہلاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہتے ہیں وہ دنیا میں رہن دوئے نہ وہ انسانوں کے منظوریں نظر ہوتے ہیں اور نہ وہ خدا کے منظوریں نظر ہوتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو لوگ ان کی میموریو سروس پر اس یادگاری عبادت میں بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی میرے عزیزو ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگر ہم راستباز ہیں تو وہ ہم خدا کو دیکھیں گے اور اگر ہم راستباز نہیں تو پھر آگ اور گندق سے جانے والی جھیل جو ہے وہ ہماری منظر ہے دوسری بات جو اس کی زندگی میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ خدا ترستہ وہ کیا تھا جی خدا ترستہ پہلی بات کہ وہ راستباز تھا سیدھی راہ پر چلنے والا یعنی بورے کاموں کو نہیں کرتا تھا اور دوسری خوبی خصوصی ہے جو اس کے اندر موجود ہے کہ وہ خدا ترستہ اور تیسری بات کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منظر تھا خدا ترست ہونا کیا ہے خدا ترستی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں خدا کا در اور خوف اپنی زندگی میں مانیں جو شخص راستباز ہے پہلی خوبی جس کی زندگی میں ہوتی ہے اگر وہ راستباز ہوتا ہے تو وہ خدا ترسمی ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے دوسروں پر رحم کرنا ہے خدا اند کا پاکرامی بیان کرتا ہے جب ہم خدا اند کے پاکرام کو پڑھتے ہیں مقدس باتی کے انجیل اور اس کے چھڑے باپ کو اس دعا کے طریقہ اکار اور رسول کو جس کو ہم دوراتے بھی ہیں عبادت میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزمیں کیا کر معاف کر خدا ترس ہونا معاف کرنے کی ایک بہتن خوبی ہماری زندگی میں ہونا جب میرے زیزوں یہ خصوصیت ہماری زندگی میں ہوتی ہے تب ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں خدا اند کا پاکرام جب ہم پڑھتے ہیں میرے ساتھ خدا اند کے پاکرام کو کھنے مقدس متی کے انجیل اور اس کا پانچ وعباب خدا اند کے پاکرام میں سے مقدس متی کی جل اس کا پانچ وعباب اس کی آٹھویں آیت میں لکہ ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے مبارک ہے وہ جو کیا ہے پاک دل ہے کراہ میں لکھا ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے جو پاک دل ہیں وہ کس کو دیکھیں گے خدا کو دیکھیں گے اسی لئے ہماری زندگی میں ہمارے دل میں پاکیز کی ہونا بڑا ضروری ہے آج عبادت گزار تو بہت ہے ہم چرچ میں جانے والے بھی ہیں ہر وقت ہم مسیحی گیتوں کو پیغام کو ٹی وی پر ریڈیو پر موبائل فون پر سنتے رہتے ہیں لیکن ہمارے دل پاک نہیں ہے کیوں پاک نہیں ہے کیونکہ ہم اس راہ پر جو سیدھی راہ ہے اس پر نہیں چلتے امسال کی کتاب میں لکھا ہے خدا ان کے کلاب میں کہ ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی رہے ہیں تنگ راستہ جو ہے اس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں اور کشاندہ راستہ جو ہے اس پر جانے والے بہت سے ہیں شمعون یہ بزرگ جس نے مسیح یسو کو دیکھا اس کی زندگی میں یہ خوبی تھی کہ یہ راستباسہ اور دوسری بات ہے خدا ترسہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے ترس محبت کے لیے بھی موجود تھی اور یہ خوبی تیسری بات کو اس کی زندگی میں شامل کرتی ہے کہ یہ اسرائیل کی تسلی کا متزر تھا کس کی تسلی کا متزر تھا جی اسرائیل کی تسلی کا متزر تھا کیوں اسرائیل کی تسلی کا متزر تھا کیونکہ کلاب میں لکھا ہے لکھا تھا شریعت میں لکھا تھا کہ مسیحہ آئے گا مسیحہ آئے گا اور آ کر لوگوں کو خدا کے لوگوں کو جو اس کے لوگ ہیں وہ ان کو تسلی دے گا تو یہ ان کے لیے دعا کرتا رہتا اور حیکر میں موجود رہ کر ان کے لیے خدا سے تسلی مانتا رہتا تھا اور چوتھی اور آخری بات اور خوبی جو اس کے لیے کی ہے وہ یہ ہے کہ رول قدس اس پر تھا کون اس پر تھا جی رول قدس اس پر تھا اور جس کے اندر خدا کا روح موجود ہوتا ہے اس میں روح کا پھل بھی موجود ہوتا ہے روح کا پھل محبت اطمینات خوشی تحمل پرہیزگاری ہے یہ چیزیں جب ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے ساتھ نیکی کرتے ہیں تحمل مزاجی ہے ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا روح ہماری زندگی میں موجود ہے لیکن اگر ہم بہت بڑی بڑی اور لمبی دعائیں کرنے والے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں محبت کو نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کرو ہمارے در موجود نہیں لمبی لمبی تحمید تمہید تو بڑی لمبی چوڑی باتیں تو ابلیس بھی کر لیتا ہے وہ مقالمہ جو ابلیس کا ایوب کی کتاب میں خدا کے ساتھ ملتا ہے عورت ہوا کے ساتھ ملتا ہے پیدایش کی کتاب میں لمبی لمبی باتیں تو وہ بھی کر لیتا ہے لیکن روح سے مامور زندگی جو ہے اس میں محبت اتمنان تسلی پرہیزگاری اور نیکی اور ہلم بھی موجود ہوتا ہے اور یہ تمام چیزیں اس شخص میں بھی موجود ہیں کیونکہ اسی محبت میں یہ اپنے لوگوں کے لیے اسرائیل کے لیے تسلی کا مدزر ہوتا ہے اور جب یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو میرے عزیزو یروشنے میں صرف یہی ایک بزرگ نہیں تھا کہ یہی ایک بزرگ تھا بلکہ اور بھی بہت سارے بزرگ تھے لیکن کیوں صرف یہی یسو کو دیکھ سکا کیونکہ اس کی زندگی میں وہ خوبیاں موجود تھیں جو یسو کو دیکھنے کے لیے ہماری زندگی میں بھی موجود ہونی چاہیے آج اگر ہم یسو کو اپنی زندگی میں آج اگر ہم یسو کو اپنے خاندان میں آج اگر ہم یسو کو اپنے گھرانے میں کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے خاندانوں کو راسباز بننا پڑے گا ہمارے خاندانوں کو خدا درس بننا پڑے گا ہمارے خاندانوں کو دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بننا پڑے گا اور ہمارے خاندانوں کے اندر رون کچھ کی حضوری موجودگی اور رون کا پھل بھی موجود ہونا ہوگا تب بھی ہم سچے خدا کو اپنی زندگی میں کام کرتا ہوا دیکھیں گے ایسے بہت سارے لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں یا کلام سن رہے ہوگے جن کے زندگی میں خدا نے بڑے بڑے کام کیے انہیں موت سے بچایا ایسے وقت میں جب وہ روپے پیسے کی کمی کا شکار تھے ایسے وقت میں جب وہ غم کی حالت میں تھے خدا نے انہیں سنبھالا اور انہیں برکت دی لیکن وہ لوگ پھر بھی نشکر پر کا اظہار اپنی زندگی سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نے ہمارے لیے کیا کیا دیکھیں ہمارا فلان رشتہ دار اس کے پاس تو گاڑیاں ہیں اس کے پاس تو بڑا سا گھر ہے لیکن میرے پاس کیا ہے میرے ازیزو یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ ہماری زندگی میں ہم نے خدا کے ہاتھ کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا آج ہم سب جتنے بھی یہاں پر موجود اور کلام کو سن رہے ہیں ہم میں سے بہت سر ایسے لوگ ہیں میرے ازیزو جن کو خدا نے اس سال میں گزشتہ ایام میں موت سے ہاتھ ساتھ سے بچائے رکھا ناغانی آفر سے بچائے رکھا لیکن کیوں ہم اس کے کاموں کا اپنی زندگی میں ہوتا ہوں نہیں دیکھتے کیوں ہماری زندگی میں ہمیں خدا نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری زندگی میں خدا کا روح موجود نہیں ہوتا جب یہ چار خوبی ہماری زندگی میں شمعون بزرگ کی طرح موجود ہوں گی تو تب ہم خدا کو دیکھ سکیں گے کلام میں لکھا ہے اس کو روح کچھ سے اگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خدا ان کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب تک تو یسو کو نہیں دیکھے گا کتنا بڑا وعدہ اس کے ساتھ کیا گیا کہ جب تک تو یسو کو نہ دیکھے گا تو موت کو جب تک تو یسو کو دیکھنا لے تو موت کو نہیں چکھے گا موت تجھ پر نہیں آئے گی کیوں ایسا ہوا کیونکہ وہ راست باز تھا وہ خدا درست تھا وہ دوسروں کے لیے تسلیم آننے والا تھا اسی لیے خدا کا بھی اس کیلئے وعدہ تھا آج ہم میں سے مجھ سمیت کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا نہیں وعدہ کیا کہ جب تک یسو واپس زمین پر نہیں آئے گا جب تک وہ باندھوں پر نہیں آئے گا تب تک تم زندہ رہو گے شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں لیکن یہ شخص جو کہ ایک بزرگ ہے بڑی لمبا عرصہ وہ خدا کے گھر میں موجود رہتا ہے عبادت اور پرستیش میں مشغول رہتا ہے خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کر دیا تھا سوچے کہ اگر یسو مسی اس وقت میں سو سال تک نہ آتے شاید اس کی عمد دو سو سال ہو جاتی لیکن خدا پھر بھی اسے سنبھالتا کیونکہ یہ آدمی رور کچھ سے معبول تھا دوسروں کے لیے برکت چانے والا خدا ترسی کرنے والا سیدھی راہ پر چلنے والا تھا آج میرے جزو اگر ہم میں بھی یہ خوبیاں ہوں تو ضرور ہم خدا کے ہاتھ کو خدا کی قدرت کو اپنے خاندانوں میں کام کرتا ہوا دیکھیں گے کرامیم قدس میں کہہ کہ وہ روح کی ہدایت سے حیکل میں آیا روح کی ہدایت سے کام پر آیا جی حیکل میں آیا اب روح قدس کیسے اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ پہلے وہ حیکل سے دور ہے لیکن جب یسو کو اس کی ماغ مقرصہ مریم اور مقدس یوسف لے کر آتے تو روح قدس اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ جا اور دیکھ لیں اس رجات کو جس کا وعدہ تجھ سے کیا گیا ہے میرے عزیزو آج ہم چرچ میں آنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے قدم عبلیس روک دیتا ہے کیوں کیونکہ ہم روح کی ہدایت سے نہیں چلتے روح نے اس کو حیکل میں آنے کی ترغیب دی اور کلام میں لکا ہے کہ جب یہ آیات اس نے یسو کو اپنی گود میں لیا کتنا بابرکت شخص ہے جس نے یسو کو نہ صرف دیکھا بلکہ اسے اپنی گود میں لے لیا ہم میں سے شاید کوئی اگر کتنی کسی بہت بڑے سیاسدار کے کسی بچے کو اٹھا لے اس کو پیار کر لے تو ہم شاید بڑے خوش ہوں گے لیکن کتنا بابرکت شخص ہے یہ جس نے خداوندوں کے خدا نجات دہندہ کفارہ دینے والے مسیحہ نجات دینہ مسیح اسو کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا کیوں وہ اس قابل ہوا کہ وہ اس پاک ہستی کو اپنے ہاتھوں میں لے سکے کیونکہ اس نے اس کے لیے ریاضت کی اس نے اس کے لیے خدا کے ساتھ اپنے وقت کو بسر کیا آج میرے جیزوں ہم بڑی بڑی برکتوں کو تو لینا چاہتے ہیں آج ہم بڑے بڑے کاموں کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اپنے وقت کو نہیں گزارتے کلام ام کدس میں لکھا ہے کہ یہ شخص اسرائیل کی تسلی کا منتظر خدا ترس راسباز اور سب سے بڑھ کر رون کدس اس پر تھا یہ ایک ایسا شخص تھا اور جب اس نے یس مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا آئے مالک اب تو اپنے غلام کو اپنے کال کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کیا کیا جی دیکھ لی ہے میرے چیزوں جب خدا کی بڑی قدرت کو اور اس کے بڑے کاموں کو ہم اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھیں تو شکر گزاری لازمی کیا کریں اکثر اوقات خدا چھوٹی سی پریشانی اور دکھ میں سے جب ہمیں گزارتا ہے اور گزار کر ہمیں سرکرو کرتا ہے تو ہم شکر گزاری نہیں کرتے اس شخص نے شکر گزاری کیا اس نے کہا کہ اے خداون تو اپنے غلام کو اپنے کال کے موافق سلامتی سے رخصت کر کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے کتنا روح سے معمول شخص ہے کہ پہلے یسو کو دیکھنے کا متظر ہے جب دیکھ لیا تو پھر یہ نہیں کہ بس خوشی خوشی اس کا کام پورا ہوگیا بلکہ وہ خداون کی شکر گزاری بھی کرتا ہے خداون کی کلام میں لکھا ہے ہر ایک بات میں خداون کی کیا کرو شکر گزاری کرو اگر ہمارے گھر پر ہم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لی ہے شاید لوگوں کے لیے وہ بہت بڑی چیز نہ ہو لیکن آپ کے لیے بڑی ہوگی موٹر سائیکل گاڑی گھر لوگوں کے پاس بہت بہت اچھی چیز ہیں لیکن اگر آپ نے لی ہے تو اس کے لیے ضرور خدا کے شکر گزاری کریں کیوں کیونکہ خداون نے وہ چیز بڑی دعاوں کے بعد آپ کو دی اس سخص نے بھی بڑی دعائیں کی خدا کے گرسے جڑا رہا جب یسو کو دیکھا تو اس نے کہا آئے خداون اپنے خادم کو اب سلامتی سے رکست کر کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نشاہت کیا کی ہے دے کے لیے اور لکھا ہے خداون کے کلام میں چوبیس وی آیت میں اور شمعوں نے اس کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھیں اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایک ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوئے جس کی مخالفت کی جائے گی اس نے یسو سمسی کے بارے میں پہلے ہی سے ان باتوں کو بتا دیا میرے عزیزو جب ہم خدا کے ساتھ چلتے اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ آئندہ آنے والی باتوں کو جو ہمارے خاندان کے لیے ہمارے گھر کے لیے کلیسیہ کے لیے ہیں خدا انہم پر ظاہر کرتا ہے اس نے یسو مسی کے لیے نبوت کی باتیں کہیں اور کہا کہ یہ بہتوں کے اٹھنے اور گرنے میں ایسا نشان مقرر ہوئے جس کی مخالفت کی جائے گی اور یہ سب کچھ مسیح سو کی زندگی میں پورا ہوا اب دوسری شخصیت جو ہمیں اس حوالہ میں ملتی ہے وہ ایک عورت ہے وہ کون ہے جی ایک عورت ہے خواتی مکتر اسے آواز نہیں آ رہی یہ کون ہے جی دوسری شخصیت ایک عورت ہے کلاب میں بکنس میں لکھا ہے کہ وہ بہت عمر سیدھا تھی اور اپنے قواربن کے بعد ساتھ برس ایک شوہر کے ساتھ اس نے گزارے تھے اور وہ چوراسی برس سے بیو آتی اندازہ کرے چوراسی سال سے اس کا شوہر مر گیا ہے تو اگر اس کی شادی سولہ یا سترہ سال کی عمر میں ہو تو غالباً اس وقت اس کی عمر سو سال کے قریب تھی سو سال کی ایک بیوہ یسوسی کے انتظار میں حیکل میں موجود ہے اور اس کی بھی خصوصیات اور خوبیاں موجود ہیں خدا ہم کی کلاب میں کہ اس کے اندر کیا خوبیاں موجود تھی خدا ہم کی کلاب میں لکھا ہے کہ وہ چوراسی برس سے بیوہ تھی اور پہلی بات لیکن ہے کہ وہ حیکل سے جدا نہ ہوتی تھی کہاں سے جدا نہ ہوتی تھی حیکل سے خوا Diskuss نہ آ رہی یہ کہاں سے جدا نہیں ہوتی تھی حیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی یہ اس کی خوبی تھی کہ وہ خدا کے گھر کے ساتھ جوڑی رہی آج کرسمس گزرنے کے بعد نیا سال گزرنے کے بعد روزہ گزرنے کے بعد ہم بہت زیادہ عبادت کھنے کے بعد تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا اپنی موزے کو ہماری زندگی میں نہیں کر رہا خدا اپنی جلال کو ہماری زندگی میں ظاہر نہیں کر رہا میرے عزیزوں ہو تو سب کچھ ہی رہا ہوتا ہے لیکن ہم کیوں اسے دیکھ نہیں پاتے کیوں اسے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم خدا کی حضوری سے اس کی حیکل سے اور اس کے گھر سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیتے ہیں کلام اس عورت کی خوبی جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چوراسی برس سے بیوہ ہے اور جب سے وہ بیوہ ہوئی ہے اس کا شہر مر گیا ہے وہ حیکل سے جدا ہی نہیں ہوئی اور دوسری خوبی جیس کی لکھی ہے کہ وہ روزے بھی رکھتی ہے اور تیسری بات کہ وہ دعا کے ساتھ عبادت بھی کیا کرتی تھی تین چیزیں اس کی ہیں پہلی بات کہ یہ حیکل سے جدا نہیں ہوتی دوسری بات یہ روزے رکھتی ہے اور تیسری بات کلام کی قرام لکھی ہے کہ یہ دعا کرتی رہتی ہے اور عبادت کرتی رہتی ہے آج خواتین بہنیں جتنی بھی خدا ہم کی قرام کو سن رہی ہیں خدا ہم کے گھر میں موجود ہو کر ہمیں سے کتنے ایسے ہیں بھائی بھی ان میں موجود ہیں کہ جو خدا کی گھر سے بھی جڑے رہتے ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں وہ دعائیں بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں جو کچھ خدا سے بانتا ہوں مجھے نہیں ملنا ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جس کی زندگی میں یہ تینوں اصاف موجود ہوں یہ تینوں خوبیاں موجود ہوں اور خدا کا رہے تم زندگیوں پر نہ ہوا ہو میرے عزیزو یسو ان زندگیوں پر ظاہر ہوتا ہے جو اس کی گھر سے اس کی حیکل سے جڑے رہتے ہیں قرام ان کے نسب لکھا ہے کہ وہ بھی یسو کو دیکھنے کے لیے اسی گھڑی وہاں آئی اور اس نے آ کر خدا کا شکر کیا اور ان سب سے جا کر ان باتوں کا بیان کیا جو اسرائیل جو یوریشنم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اور وہ سب بات دوسرے جا کر لوگوں کو بتائی چوتھی اور آخری بات جس کی زندگی میں ہے کہ یہ ان بڑے کاموں کو جس کی زندگی میں ہوتے ہیں یہ چھپا کر اپنے پاس نہیں رکھ لیتی بلکہ جا کر دوسروں کو بھی بتاتی ہے یہ ہرنا جو خنہیل کی بیٹی ہے ایک نبیہ ہے اس نے جا کر لوگوں کو بھی بتایا آج میرے عزیزو بہت سر ایسے لوگ ہیں جو خدا کے گھر سے جڑے رہتے ہیں بہت سر ایسے لوگ ہیں جو دعائیں بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں لیکن کلاب کو لیکن اس بڑے کام کو جو خدا ونیر کی زندگی میں کی آتا ہے وہ اسے جا کر دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہمیں ایک سامری عورت کا ذکر ملتا ہے جس کو مسیح یسو نے اس گوہیں پر جہاں پر مسیح یسو موجود تھے اس کے ساتھ مسیح یسو نے گفتگو کی اس نے بھی مسیح یسو کے ساتھ گفتگو کی اور جب یسو مسیح نے اس کے سارے کام اسے بتا دیئے تو خدا ان کی کلام لکھا ہے کہ وہ عورت شہر میں گئی اور لوگوں کو جا کر بتانے لگی کہ ایک شخص مجھے ملا ہے جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیئے ہو سکتا ہے مسیح یا خرستس یہی ہو آج میرے عزیزو آپ چرچ میں خدا کی گھر میں موجود ہیں آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر خدا اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر کر رہا ہے آج اگر وہ اپنے کاموں کو ہماری زندگی میں کر رہا ہے تو ہم شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے زندگی میں شکر گزاری کرتے ہوئے دوسروں تاکہ اس بات کو پہنچائیں کہ کیسے خدا نے اس سال میں آپ کو روپے اور پیسے کے وسیرہ سے برکہ دی کس طرح خدا نے آپ کو گزشتہ سال میں اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے بیباریوں اور پریشانیوں سے بچایا یہ شکر گزاری کی باتیں ہیں جب یہ سب کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم کس کو دیکھ سکتے ہیں جی جی سب بولیں کس کو دیکھ سکتے ہیں یسو کو دیکھ سکتے ہیں یسو ان زندگی میں ظاہر ہوتا ہے جو راستباز خدا ترس دوسروں کے لیے تسلیح چاہنے والے رلکدس سے بھرے ہوئے خدا کے گھر سے خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں خداون ان زندگیوں پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے اور خداون اپنے کلام کی وسیرہ سے ان سے گفتگو کرتا ہے آج میرے عسیزو ہم نے شماؤن بزرگ شماؤن کے بارے میں اور حنرہ جو فنویل کی بیٹی ایک نبیہ ہے اس کے بارے میں سیکھا کہ خداون خدا ان زندگیوں پر اپنے بیٹے یسو مسی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بزرگ شماؤن نے یسو کو اٹھا کر بھی دیکھا کیوں ایسا ہوا کیونکہ یہ زندگیاں اس قابل تھی کہ یہ یسو کو اٹھا سکیں اور اس کو دیکھ سکیں آج میرے جیزو اس سال کی اختتام پر اکتیس دسمبر جب ایک سال ختم ہو رہا اور نیا سال شروع ہونے والا ہے ہم اپنی زندگیوں پر گوار کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ خداون اپنا آپ ہم پر ظاہر کریں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کے لئے اور اس کی آمد کی تیار ہو سکیں اگر رہیں تو میرے عزیزو یہ اصاف اور یہ خوبی ہیں اپنی زندگی میں پیدا کریں اور رحم دل ہو کیونکہ رحم دل ہی خدا کو دیکھ سکیں گے خداون اس کرام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشیں اور اس کرام پر عمل کرنے کی توفیق عطاف رمائے آمین موسیقی